بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عفیت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت پور پروپرومنس کے بارے میں جہاں میچ کھیل جا رہا ہے پاکستان اور ٹیم آسٹریلیا کے درمیان اور اس میچ کے اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو تو وہاں پر آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کی ٹیم کو آؤٹ کلاس کر رہی ہے پاکستان کی ٹیم بلکل بے بس دکھائی دے رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان دام کابلا آسٹریلیا دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے پہلے سیشن کے حوالے سے کیا ہوا اس میچ میں اب تک اور کیسی سیچویشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے کیا ہو سکتا ہے مزید اس میچ میں اگر ہم بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر اس میچ کی تو ٹاوس جیتا ٹیم آسٹریلیا نے پہلے دن آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ 302 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی ایک بکر کے نقصان پہ اور آج کی دن کے اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ دوسرے دن کی تو اس کے پہلے سیشن میں 173 رنز جو ہے وہ جوڑے ٹیم آسٹریلیا نے کافی اچھی بیٹنگ جو ہے وہ کی گئی ایک بکر لوس کی یہاں پر ٹیم آسٹریلیا نے اور اس بدولت آسٹریلیا کا سکور جو ہے وہ اس وقت 400 رنز جتر ہے دو وکٹر کنک سام پہ اور ڈیوڈ بارنر 261 کے سکور پر بیٹنگ کر رہے ہیں ایک چانس دیا گیا آج پھر سے ڈیوڈ بارنر کو نو بول پر آؤٹ ہوئے محمد موسا جو ہے وہ بولنگ کروا رہے تھے بلکل بیسا ہی چانس جیسا کہ دیا گیا تھا پچھلے میچ میں ان کو یہاں پر کہہ لیجے کہ نسیم شاہ کی جام سے دو سو ایک سٹ پر موجود ہیں 369 گنوں کا اب تک انہوں نے سامنا کیا 384 کے انکس میں شامل ہیں 75 کا انکہ سٹرائک ریٹ ہے جو بانس کی بات کرے چار رنز بنا کر کل کو آؤٹ ہوئے تھے آج پہلے آؤٹ ہونا جو تھے وہ لبو شین جتھوں نے 162 رنز کی انکس میں شامل تھے سٹیمن سمیت کی بات کریں تو وہ ان کا اچھا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے اب تک 34 رنز بنائے ہیں 69 گنوں کا اب تک سامنا کیا ہے اور پاکستان کی بالنگ پرفارمنس جو ہے وہ دوستو بہت زیادہ disappointment کا شکار ہے جہاں اباس نے 26 عورز میں بہتر رنز دیئے شہین افریدی جو ہیں انہوں نے 26 عورز کروائے ہیں چار میڈن کروائے ہیں 25 عورز دیئے ہیں دو وکٹے اپنے نام کی ہیں اور شہین شاہ افریدی ایک ایسے بالر ہیں جنہوں نے اب تک ایک بکٹ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم دو وکٹے جو ہے وہ لیئے ہیں اور واحد کامیاب بالر رہے ہیں جس طرح کی سیچویشن ہے دوستو لگ ایسا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم آج تیسرے سیشن میں پاکستان کی ٹیم کو بیٹنگ دے گی جہاں فلڈ لائٹس آن ہوں گی گین نہیں ہوگی مچل سٹارک ہوں گے پیٹ کمنز ہوں گے ان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ جو شیزل ووٹ ہوں گے یہ تین بولرز ہوں گے اور آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کی جو ٹیم ہے ان کو پریشان کرے گی آج تیسرے سیشن میں جب پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کرنے کے لیے آئے گی اپنی انکس کو آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ لگ بگ 600 رنز کے بعد ڈکلیئر کرے گی جب ڈیوڈ وارنر جو ہے وہ اپنے 300 رنز مکمل کریں گے جب سٹیون سمیت جو ہے وہ اپنی سینٹری مکمل کریں گے ایسا میرا ماننا ہے اور پاکستان کی ٹیم جب دن کا اختتام ہوگا تو لگ بگ ان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہی ہوگی دوستو یہاں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دو سے تین مٹے لوس کیے ہوگی تو آپ کے خیال سے کیا ہو سکتا ہے آج کے دن میں اس متعلق اپنی رائے کا اجزار تمام جو دوست ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور کریے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے اور کرکٹ سے جوڑی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے نشان کو ضرور دوائیے اپنا خیال رکھیں دوام یاد رکھیں ملتے ہیں جلد ہی آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ